بھائی ہیت کی خوشی میں تو اللہ کے نام پر تو برنا سیکھو بولو زور سے بے شک بولو اللہ کا حکم بہت بڑی چیز بے شاید خوشی ہاں ماشاءاللہ چاہے نماز کا ہو روزے کا ہو زکاة کا ہو حج کا ہو قربانی کا ہو معاملات کا ہو معاشرت کا ہو رہنے سہنے کا ہو کوئی سا معاملہ ہو کھیتی باری کا معاملہ ہو بزنس کا معاملہ ہو کوئی بھی چیز حلال کری کے سکتے ہو اور دیکھ لو کان کھول کر سن لو پانچ منٹ پاکی رہ گئے ہیں قیامت بہت قریب آگا قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور جس کو میری بار پر یقین نہ آئے میں اچھے اچھا راستہ وطلاتا ہوں اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو دو رکعہ نماز پر کی استخارہ دعا پڑھ کے سو جاؤ کیا اللہ وہ مولانا کہہ رہتے ہیں قیامت بہت قریب آگے بڑی نشانیاں شروع ہوئی صحیح بار میں نے تو میں نے استخارہ کر لیا اور مجھے جو جواب ملے اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی حرم شریف کے امام کا خطبہ آیا ہے مکہ کے امام ہے میں تاریخ کے ساتھ بتلا رہا ہوں وہ خطبہ انٹرنیٹ پر ہے جمعہ کا خطبہ ہے دوہزار اٹھارہ چودہ نومبر چودہ نومبر دوہزار اٹھارہ حرم کے امام کا نام میں بتلا رہا ہوں شیخ محمد ماہر المعقلی حفظہ اللہ وہ کہہ رہے خطبے میں اللہ کے دھر سے آواز اٹھ رہی ہے اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیں تقریباً ختم ہو گئیں اور امت مفلت میں سوٹیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نمی سناسر نے کیا فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں کے بارے جاندو آخری بات ہے دو تین مئنے تھا کہ جب دنیا میں جھوٹ شراف، جوا، ناچگان، لکبازی، لانچ نشرت اور زینہ کاری آم ہو جائیں یہ موبائل سے جو کونٹیک ہو رہے ہیں مرد اور عورتوں زینہ کاریاں کتنی عام ہوئے اس کے بعد زلزلے اور حکم کے برس قیامت تقسم ہو جائیں روزان آپ دو سو دھردی گم ہو رہے دو سو انٹرنیٹ پر دیکھ لو میں آپ کو بارہ سال سے سمجھا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں انتنے سال باقی وہ اللہ کو خبر تاریخ بھی خبر گھڑی بھی خبر اللہ کو خبر مگر ہم علماء اکرام اتنا بیان کر سکتے ہیں ہم لوگ قرآن حدیث رہا دن پڑھاتے ہیں کہ یہ نشانیاں داہل ہو گئے زلزلے دو سو کے قریب ہو رہے پورے ورل میں روز کی خبر ہے روز کی اور یہ زلزلے اور دھرتی کم دوہزار سات سے چال ہوئے دوہزار انیس ہوگے بارہ سات پر ہو گئے آپ اور دیکھتے رہنا کتنے زلزلے چالے ہیں ابھی رمضان میں پانچ چھے دن پہلے ہریانہ پنجاب بیہار بنگال کرناٹکہ سب جگہ بے حساب زلزلے ہو گئے ہمارے گجرانت میں کچھ کم نہیں ہو گئے آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برنا ہے جب زینہ کاریام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لیا حدیث نشکات میں اصر اتوک اششہ اششہ حضر اتوزرو اتوزرو کلیو آپ دیکھو میں جب بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا مہینہ ایک ہفتے کا برابر ہو جائے گا ہفتہ ایک دین میں ایک دین ایک گھنٹے میں گھنٹا منٹ میں اور بینت سیکنڈ میں اگر سچے مسلمان ہو عید کی خوشی میں دوبارہ اللہ کے نام پر بے شکر کے جواب دو آپ کو رمضان رمضان ایک مہینے کی طرح آتا نہیں لگتا بھولو بھائی دول سے بھولو بھائی لگ رہا ہے سال کو ایک مہینے کی طرح نکل رہا ہے اور جمع جمع آنے دن آپ آئندہ بھوت کو یاد کرنا مجھے ایسا لگے گا جیسے ایک دین کی طرح دوسرا بھوڑا پیا جمع جمع ایک دین کے کھرم 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 نشانی آئے میں بھی ہنسوڑ کیا تھا رمضان سے پہلے ہندووں کے میلے میں مجھے تقریر کے لئے بھلایا تھا مہاراج لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے یوٹیوب پر سن رہے ہیں آپ کہہ رہے قیامت بہت آگئی بہت بڑا ملائے ہندو کو کہو قیامت بہت قریب آگئی میرا پورا گجراتی میں بے انشاءل آپ نے ووٹس اپ پر دیکھا ہوگا پورا قیامت کے نشانیوں پر گجراتی میں بول کر آئے کسی ہندو نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں کسی نے شکل کیا انہوں نے بہت تعلیم جائی اور بعد میں جتنے ملے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کے ترمبر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح فرمائے انصاف انصاف جو عقل ان کو اللہ نے ہن کو دی ان کو بھی دی بس ان کے پاس ایمان میں مگر وہ دیکھ رہے ہیں زلزلے ہو رہے ہیں ٹائم میں سے برکت اٹھانی بغیر موسم کے بارشے ہو رہی اس وقت پہتالیس چھتالیس دگری باون نگری راجستان میں ہے مگر آپ دیکھ لو ابھی بکانیل میں ہوئی جیپور میں ہوئی گجرات میں پالنپور میں ہوئی چیاریس دگری سیتالیس دگری چل رہی بے حساب بارش رہی لیکن آج ہاتھ کون آئے تھا مہاراشتر سے اٹھالیس دگری چل رہی تو رات کو دھود مار بارش بغیر موسم کے بارش قیامت کی نشانی ہو گئی قیامت کی دس پر ہی نشانیاں بدلائی اس میں تقریباً چار نشانیاں ہو گئی دھوہ نکل گیا دوہ دار دس نائس لیل میں دس دن تک نکلا تھا سو لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ائرپورٹ پر پھنس گئے تھے ایک ایک ہوا جاز کمپنی کو روزانہ دو سو ملین ڈالر کا لقصان تھا یعنی اربو گھر وہ رکھے دس تین تک پوری دنیا کے ائرپورٹ بنو گئے اتنا بڑا دھوہ نکلا قرآن میں ہے ایک پہلی نشانی ہوگی پچیس میں پارے میں ہے سورے دخان میں اور مسلمان غفلت میں سولہ چلو میں جھوڑ بول رہا ہوں دیکھو حکم مان کر جاؤ گے اس نے فائدہ ہے حکم مان کر جاؤ گے تب بھی قبر میں جانا ہے اور قیامت کے دن اٹھنا ہے اور حکم توڑ کر جاؤ گے تب بھی مرنا ہے بولو بے شک اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے اس لئے اکرمندی سے کاملہ آپ تو مسلمان ہیں مسلمان یقین رکھتا ہے جس اللہ پہلی بار پیدا کیا ہے وہی اللہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے بس بات ختم ہو گئی مجھے وعدہ کر کے جاؤ بہت پورا ہویا وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ جیسے رمضان میں اللہ کو یاد کرتے تھے رمضان کے بعد ہم شیطان کی برابر خبر لینے ایسا کہو خبر لینے برابر بولو انشاءاللہ بارے صرف ضرور سے بولو ایسا جواب مطلعید کا دن ہے بولو انشاءاللہ کہ شیطان کا زبردست مقابلہ کرے انشاءاللہ وہ برائی کا خیال دارے اس کی بات مطمئنو برائی کا خیالہ ہے سمجھو شیطانہ ہے نیکی چھوڑنے کا خیالہ ہے سمجھو شیطانہ ہے مقابلہ کر اس کا جھوٹ بلوائے بلکل نہ بولو دیوت کروائے بلکل نہ کرو آنکھوں کے زینے کروائے گا رمضان کے بعد بلکل نہ کرو اللہ کا ڈر برادہ کرو اور یہ چیز ہوگی کر اٹھ کر مرنا ہے اب چند برس باقی اور سورت پچھن سے نکلنے والا ہے اور یاد رکھو یہ پانچ سے پندرہ برس ہونے والا ہے اگر میں جھوٹ بولوں جب سورت پچھن سے نکلنے والا ہے میں زندہ نہ ہوں تو میرے موپے تھوکنا اگر میں غلط ہو اور آپ کو کہہ دیا اللہ سے استخارہ کر کے پوچھو میں نے تو کر لیا اللہ سے اور مجھے یہی کہا گیا خواب میں مسلمان نے اللہ سے پوچھے گا حدیث میں استخارہ کرنا سننے اللہ سے مشورہ کرو بزنس کرنا تو بھی کرو گھیٹی باری کرنا تو بھی کرو خونا دھندہ کرنے تو بھی کرو اللہ آپ کو جواب دے گا خواب میں پھر علماء سے پوچھو یہ خواب دیکھا ہے قیامت کے بارے میں پوچھو سو فیصد ہنڈریک پرسن آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو جانا بے حساب ہر بھی کم ہو رہے ہیں ٹائم میں سے برکت اٹھالی گئی بے حساب بغیر مسلم کے بالیشے ہو رہی ہے بخاری میں نوجوانوں کی موت بڑھ جائے گی نوجوانوں ایکسیڈن میں بجراد میں ایک مہینے میں چالیس ہزار نوجوان مر رہے ہیں چالیس زیادہ ایک مہینے پورے ورلڈ ورلڈ میں دنیا میں کتنے مر جو اللہ کی رسول صلی اللہ وسلم نے سب بھی شانیاں بت رہا ہی میری بات ختم ہو گئی میں زیادہ آپ کو پنشان نہیں کروں گا مجھے وعدہ کر کے جاؤ ایک مسلمان بھی گھیمی آواز سے نہ بولے میں جب بھی جو جو پوچھو زور سے انشاءاللہ کہہ کر جواب دینا ہے وعدہ کر کے جاؤ کہ رمضان میں تو شیطان بنتے رمضان کے بعد شیطان کھر گئے بولو انشاءاللہ کہ شیطان کا زبردست مقابلہ کر کے اللہ کو یاد کریں اور وعدہ کر کے جاؤ ہمیشہ جنت قیامت آخرت مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کو جھان نہ رکھ کر زور سے بولو انشاءاللہ اللہ کی حکم کو پورا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے آمین کہتے جاؤ اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو تراغی کو اعتقاد کو شبے قدر کو زکاة کو صدقات کو خیرات کو اللہ قبول فرمائے رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کرنا ہے علماء نے لکھا ہے علیموں کے پاس بیٹھو علیموں کے پاس بیٹھو گے مردہ دل زندہ ہوتا ہے حضور حضور صلی اللہ نے فرمایا جیسے برسات کے پانی سے اللہ مردار زمین کو زندہ کر دیتا آپ دیکھو گئے بھی بارش نہ پوری زمین دلن کی طرح بن جائے گی ایسے اللہ مردہ دلوں کو علیموں کے پاس بیٹھ کر زندہ دل کرتا ہے انہوں نے آخرت کی فکر دیتا ہے لہذا علیموں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے جاہلوں کے پاس نہیں ایملے اور بھارہ سمیوں کے پاس نہیں علیموں کے پاس حکم بیٹھنے کا بادشاہوں کو حکم ہے کہ تم بھی علیموں کے پاس بیٹھو ان کے پاس اللہ اور نبی کا کلام ہے پاورپل کلام ہے کہ تمہیں دین سمجھائیں گے آپ حرد کی فکر بیدا ہو اور خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر رائع ہو کر اپنے دل کی صلاح کر علماء حق کی کتابیں پڑھو اپنے دنیوی تعلیم بھی بچوں کی ہو ہمیں کوئی احتراز نہیں خوب ہونی چاہئے آپ کے بچے ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں پروفیسر بنیں دنیوی تعلیم بھی کوئی حرام چیز نہیں وہ تو حلال ہے وہ کرو مگر اصل مقصد زندگی کا اللہ کا ہوگا ہے کروٹ کر مرنا ہے قیامت قریب آگئی دوبارہ زندہ ہونا ہے کروٹ کر اللہ کے ساتھ میں جواب دینا ہے ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا چند برس سائنس والے مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صورت پچھن سے چند برسوں میں نکلنے کا پورا پورا چانس ہو گیا میرا مطالعہ قرآن حدیث کے ساتھ سائنس کا بھی مگر وقت نہیں ہے اب حضرات بار بار مجھے سنتے رہتے ہیں اس نے میں نے اشانہ کر دیا کہ جو سائنس والے کبھی انکار کرتے تھے انہوں نے بھی کان پکڑ لیے اور وہ کہہ رہے the final day is not far دنیا کا انتیم دن اب بہت دور نہیں انہوں نے قبول کر اس لئے اللہ کے بندو اللہ کے نیت بندے بن جاؤں بزنس بھی کرو دندے بھی کرو حلال طریقے سے کرو جو حلال ہو اس میں کبھی ہاتھ نہ مار اور جو بھی کرو اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کرو پھر انشاءاللہ زندگی میں جینے کا مزا دیکھو دل میں سکون اچھے پیچوں سے کھانے پینے سے اور ائر کنڈیشن کمروں میں سونے سے نہیں ملتا ذرا زور سے بولو بے شک دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا بے شک گناہوں سے بچنے سے ملتا بڑے بڑے مالداروں کو جاکے دیکھوا ان کی زندگیوں میں کوئی جان نہیں بھونکہ اللہ کی یاد اب قیامت قریب آگئے یہ اللہ والوں کا جو لباس ہے نا یہ لباس پر آجا ڈاڑی کی سنت کو زندہ پر میں نے دیا کہ ایک پرانے پرائیم میریشتر میں اس سے پانچ منٹ پانچ فیٹ دور تھے ڈاکٹر من محمد سنگ میں دل لی ایک پروگرام میں گیا تھا تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا وہ سیخ ہے سردار ڈاکٹر من محمد ان کو قریب سے رہے وہ اتنی بڑی دھاڑی رکھتا ہے سردار ہے سیخ ہے جب اس کو دھاڑی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں اور آپ کو دھاڑی رکھنے میں کیوں شرم آئے یہ تو سارے نبیوں کی اور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو بے شخص سنت قیامت قریب آگئی آدمی اللہ کے حکم پر آجائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ وقت پورا ہویا میرے اوڑات کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں وآخر دعوانا دوبارہ ایک بار اب کچھ نہیں بلوں گا ایک بار پوری طاقت کے ساتھ عید کا خوشی کا دن ہے اتنا زور سے انشاءاللہ بولو کہ اللہ کے خلشتے آسمانوں کو اٹھا رہے بولو اللہ کے حکموں کے ساتھ ہی زندگی بزارے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ